یہ ایم کم پاکستان کے کارکنوں تحریکی ساتھیوں بہنوں بیٹیوں بھائیوں اور بیٹوں کا اجلاس ہے یہ پاکستان بنانے والوں ان کی موجودہ نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اجلاس ہے ارے جو لوگ یہ صرف تاریخ رقم کرنے اور تاریخ بنانے والوں کا اجلاس نہیں ہے یہ تہذیب اور زمانے بنانے والوں کا اجلاس ہے ہم نے صرف تاریخ رقم نہیں کی ہم نے تہذیب اور تمدن کو بھی قائم کیا ہے ہم نے زمانے قائم کیے نئے عہد کو چنم دیا ہے پاکستان کو بنایا ہے اور پاکستان کو بچایا اور بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے یہ ہماری تاریخ ہے لیکن اگر آج یہ اجلاس بلایا گیا ہے تو کچھ فیصلے کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے یہ تہہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے کہ آج سیاسی جماعتوں میں تنظیم کی کوئی ریلیونس ہے یا نہیں ہے سیاسی جماعتوں میں کارکنوں کی موجودگی اور کارکنوں کا ہونا اس کا کوئی مطلب اور مقصد ہے یا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم روایت شکن جماعت رہی ہے ایم کیو ایم نے سب سے پہلے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا ایم کیو پاکستان نے اور آج باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو ایم کیو ایم میں سوشل میڈیا کا استعمال سب سے کم ہے آج کارکنوں سے یہ پوچھنے کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے کہ بھائی ہم روایت شکن جماعت ہیں یا روایت پسند جماعت ہیں جیسے تحریک اور تنظیم 1978 میں قائم ہوج دی اے پی ایم ایسو کی شکل میں نوجوانوں کی ایک تحریک تھی میڈل کلاس پڑے لکھے لوگوں کی ایک تحریک تھی سیلف میڈ اپنی محنت اور اپنی مدد سے بننے والے لوگوں کی تحریک تھی کارکنان اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پارٹی کا اسیٹے ہیں تو پھر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم پارٹی کا اسیٹے ہیں ہم پارٹی کا کریڈٹے ہیں ہم پارٹی کی کریڈیبلیٹی ہیں ہم پارٹی کی ساکھ اور ایمیج ہیں ہمیں اپنے اس تاثر کو بدلنا ہوگا کہ اب ہم خدا نہ خواستہ پارٹی کا اسیٹ نہیں رہے پارٹی کا کریڈٹ نہیں رہے اور اس کی بجائے خدا نہ خواستہ پارٹی کا بوچ یا پارٹی کی لائیبلیٹی بن گئے ہیں